آپ کو کچھ ایسی کتابیں بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں دلچسپ حقائق کو رونما کر دے گی اور آپ کے زندگی میں ایک نئے انقلاب لائے گی نمبر ون پر جس کتاب کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ ایک مذہبی اور مصنف جو کہ لکھتا ہے اس کے قریب جو کہ عیسائیوں کی ایک مقدس کتاب ہے یہ کتاب سچی ہے یہ خدا کا کلام ہے جو کہ یسو ہمارے گناہوں کے لئے مرنے اور دنیا کو بچانے کے لئے آیا تھا وہ خدا کے لئے قابل قبول آخری قربانی تھی یقین کریں یا نہیں خدا آپ کی زندگی میں ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور وہ آپ کو مل جائے گا وہ آپ کے درد کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ آپ کی دعاوں کا جواب کیسے دینا ہے اکثر اس طریقے سے جو ہمارے لئے جواب کو سمجھنے کے لئے بہترین ہے ہمیشہ اس طریقے سے نہیں جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں ثابت قدم رہنا ضروری ہے یہ جان کر کہ خدا نے مسیح میں آپ کو نجات دیندہ یسو کی قربانی کے ذریعے چھوڑایا نمبر دو یہ بک جو کہ ہماری ٹاپ ٹین میں شامل ہے اس بک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں اس بک کا نام دہ ریٹن آف دہ کنگ جے جے آر ہے یہ کتاب اپنے آپ میں اپنا ایک نمائی نام رکھتی ہے میں نے اس سے بہت سی دوسری کتابوں سے زیادہ پڑھا ہے اس کو توری کا یہ تیسرا حصہ پچھلی دو جلدوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے ٹالکین نے اس کام کے ساتھ زیلی صنف کے دوبارہ وزات کی اور ایکشن ایڈونچر خیالی ناولوں کی لہر کے لئے راہے ہمار کی یہ کتاب کافی انٹرسٹنگ ہے میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ نمبر ایک نہیں ہے یہ کتاب ہر ممکن طریقے سے بلکل حیرت انگیز ہے ہر ایک کردار چاہے وہ معمولی ہو بہت اہمیت کا حمل بن جاتا ہے اور زندگی کا ایک بہت اہم اخلاق سکھاتا ہے ٹولکین کی درمیانی زمین کی دنیا اب تک کی تخلیق کردہ بہتری نفسانوی دنیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ بائبل کو اس کے شاکار سے زیادہ کیونکہ آبادی کا صرف ایک مقررہ فیصد ہی دراصل بائبل پر یقین رکھتا ہے ٹولکین کا کوئی بھی کام اگرچہ کسی کو بھی اپیل کر سکتا ہے میں نے پہلی بار یہ کتاب اس وقت پڑھی دی مصنف لکھتا ہے جب میں بارہ سال کا تھا اور میرے پاس ابھی بھی اپنی دیواروں پر میڈل ارت اور الویش خاندانی درختوں کے نقشے موجود ہیں میرے خیال میں ٹولکین کی لارڈ آف دی رنگز اتنی متاثر کن اور جادوی ہیں کہ اسے ہمیشہ بہتری ان کتاب سمجھا جاتا ہے میں متاثب محسوس کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ بھی اس کی طرف مستحصب ہوں گے لیکن یہ مسلمانوں کے نزدیک ایک نیادی گنونی کتاب ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں جادو کا ذکر کیا گیا ہے تو لہذا مسلمان ایسی جادوی کتاب سے دور رہے ہیں کیونکہ ان کے لئے اسلام نے کئی حدیں نافس کی ہیں جسے پھلانگنا اسلام کی توہین سمجھے جائے گی کتاب ضرور پڑھئے گا The Battle of Royal آپ کو پڑھنی چاہیے میرے خیال میں یہ کتاب اب تک کی بہترین کتاب تھی پھر میں نے جنگ کی Royal پڑھی اگرچہ یہ اس سے نو سال پہلے لکھا گیا تھا یہ بہتر ہے کہ بیٹر Royal میں 42 نوجوان مقابلہ کرنے والے ہیں جن کی کوئی پیلگی تربیت نہیں ہے پروگرام ان کے لئے ایک مکمل سرپرائز ہے وہ بھی اسے ہائی سکول کی کلاس سے ہے لہذا یہ ترتیب بچوں کے ایک گروپ کے بجائے بچپن کے دوست کے خلاف ایک دوست ہے یہ ہر مرد مقابل کی موت کو صرف یہ کہنے کے بجائے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مرکزی کردار نے توپ کی آواز سنی اور آپ اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائے گئی لیکن یہ کیوں اور کون مرا اس کے مطابق اس کے علاوہ ممنوع زونز ہیں جو وقت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اگر آپ کسی ایک میں بھی پھن جاتے ہیں تو آپ کی گردنگار کالر پھٹ جاتا ہے یہ ایک مسٹیریس کتاب کے طور پر نیز حکومت تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی فاتح ہے یا نہیں چوبیس گھنٹے میں کوئی نہ مرے تو ساری گردنگار پھٹ جائیں گی اس کے علاوہ کچھ خلاڑی واقعی سرزمین اور سر میں خراب ہینگز گیم بیٹل وائل کا صرف ایک ٹون ڈاؤن ورزن ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ گیمز کی طرح زندگی میں ایک زون ہوتا ہے جس میں آپ شامل ہوتے ہیں اور اس کی جو الفاظات ہیں وہ کچھ آگے پیچھ ہیں جس طریقے سے میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے ان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے جن میں سینٹنس جملوں کو آدھا آدھا لکھنا اور سسپنس کریئٹ کرنا یہ کتاب اسی طریقے سے لکھی گئی ہے لہذا اس کتاب کا وزٹ کریں اب تک کی بہترین کتابوں کے نمبر پر دو پر اسے تلاش کرنا چاہا لیکن ایک طرح سے مایوس کن ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر نہیں رکھی گئی مجھے غلط مت سمجھئے گا یہ ایک لا جواب کتاب ہے لیکن یہ نمبر دو ہونے کی مستحق نہیں میرے حوالہ مستحق نہیں ہے اس سے بہتر کتابیں تو بہت ہیں یہ چند ہیں دی لارڈ آف دی رنگ سیریز ہیکل بیری فن کی مہم جوئی ٹوم سوئر کی مہم جوئی ایڈگر ایلن پو سے کچھ بھی نہ زن نمبر پانچ نارنیا کارنکلز نمبر سکھ گرین مائل نمبر سیون مصاحب نمبر ایٹ جہاں سرخ فرن اکتا ہے نمبر نائن پاگل میگی نمبر ٹین بڑ بڑی نائی نمبر الیون کریش نمبر ٹویل پرسی جیکشن سیریز نمبر تھرٹین میرا بھائی سام مر گیا ہے نمبر فورٹین پہاڑ کا میرا پہلو نمبر ففٹین سٹار گر نمبر سسٹین نمبر دیٹیل آف ڈیس پیسٹو نمبر سیونٹین ایچ ایٹ نمبر ایٹین پالتو سیم ایسٹی نمبر نائنٹین باہر والے نمبر ٹویٹی کی سمس کیرول میں ہنگر گیمز کو ٹویٹی کی دائی میں کہیں درجہ دوں گا شاندار کتاب لیکن یہ مکمل طور پر آور ریٹیڈ ہے کچھ کلاسک پڑھو چاہے بچوں آپ انہیں بہت زیادہ خوشکوار پائیں گے جیسی کے زیادہ ہمارے جن کو ڈائک شیئر سبسکرائب کریں